حضرت میں حیران ہوں بلکہ دنیا حیران ہے کہ جب بندہ مکمل طور پر طاقت میں ہو اور اس کے بعد کچھ حساب کتاب بھی پورے کرنے ہوں سابقہ جو ظلم ہوں ان کے بدلے بھی لینے ہوں ایسے میں آ کر ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ وہ پھر اخلاق کے اس لیول پر نہیں قائم رہ پاتے لیکن میں حیران ہوں بلکہ پوری دنیا حیران ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنا میں عفو درگزر اس بلندی کے ساتھ شامل ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جواب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان کردار کے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی لوگ صاحب کیا کہیے گا اس بارے میں حقیقت یہ ہے کہ ہم جب پورے تاریخ عالم کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو زبردست ہے وہ زیردست کو بالکل ختم کر دیتا اچھا خاص طور پر ایسے موقع پر جب آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہو ستم ہوا ہو آپ کے دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو تکالیف پہنچائی ہو اب آپ کو اختیار مل گیا تو آپ سوچتے اب تو میں چن چن کے بدلہ لوں گا اس نے یہ کیا تھا تو اس کے ساتھ یہ کرو اس نے یہ کیا تھا اب اس تنادر میں جب سرکار کی ذات کو دیکھتے ہیں تو معاملہ بالکل برک نظر آتا جنہوں نے پتھر برسائے جنہوں نے تکالیف پہنچائیں جنہوں نے عذیتیں پہنچائیں ان کو معاف کر دی جس طرح کہ تائف کے میدان میں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تنہا ہے انہوں نے شریر بچوں کو پیچھے لگا دیا سنگباری ہوئی وہ ایک طویل واقع ہے اس موقع پر جس میں مبارک لہو لہان ہوا سرکار ایک جگہ تشریف فرما ہوتے ہیں پھر آتے ہیں ہاتھ پکڑ کے اٹھاتے ہیں پھر چلاتے ہیں سنگباری کرتے ہیں اس وقت وہ باستیار نبی صرف چشم عبرو کا اشارہ فرما دیتے تو سب کے سب تباہ ہو جاتے ہیں سب کے سب حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور چکی کے پاتوں کی طرح چلا دیں تاکہ اس کے بیچ میں بسنے والے جو آپ کو عذیت دے رہے ہیں ختم ہو جائیں لیکن اس وقت رحمت اللہ العالمین شفی المذنبین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک اٹھا دے مولا اس قوم کو معاف کر دے اس نے مجھے پہچانا نہیں یہ اگر مجھے پہچان لیتے تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے یہ ہے افوہ دزگزر یہ ہے حسن اخلاق کے عظیم مقام پر فائز ہونا کہ اختیار ہونے کے باوجود درگزر کرنا اختیار ملنے کے باوجود معاف کر دینا کتنی بڑی صفت ہے اور کتنی بڑی شان ہے اور یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بدرجہ اتم موجود ہے اچھا یہ تو تائف کا ہے نا اب اس کو آپ ایک طرف رکھیں فتح مکہ کو دیکھ لیا آپ وہ تو ایک ایسا عظیم و شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افو اور درگزر کا ایک کارنامہ کہیں یا مثال کہیں کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتے وہ سارے لوگ سامنے موجود ہیں جنہوں نے عذیتیں دیں جنہوں نے تکالیف پہنچائیں صحابہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا سرکار دعالم علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی شعب ابو طالب میں کتنی سختیاں گزاری یہ ساری چیزیں سامنے ہیں اب ایک با اختیار نبی ہر قسم کا اختیار طاقت ہے اور افرادی قوت ہے ہر چیز ہے کیا کچھ نہیں کر سکتے اور فاتح مفتو کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے تاریخ عالم گواہ ان کو تیسنیس کر دیتے ہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں لیکن وہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں اچھا وہ مکہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا جرم ہے جہاں پر نماز پڑھنا عبادت کرنا تو دور کی بات ہے صرف اسلام کا نام لینا ہی جرم سمجھا جاتا ہے اب انقلاب ایسا آتا ہے کہ اللہ اکبر کی صداوں سے مکہ کی پہاڑیاں گونج رہیں اور وہ سارے خوف کے مارے لرز رہے ہیں کاپ رہے ہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا کوئی کہتا ہے میں نے ان پر پتھر برسائے تھے کوئی کہتا ہے میں نے گالیاں دی تھی کوئی کہتا ہے میں نے ان کے صحابہ کو شہید کیا تھا سب اپنے اپنے جرم سوچ کر ڈر رہے ہیں کاپ رہے ہیں لیکن اس وقت جب دہشت کا عالم ہے ان کے لیے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہمیں قتل کر دیا جائے گا اس وقت ایک آواز بلند ہوتی ہے آج آمن کا دن ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے اس کے لیے آمان ہے جو تلوار رکھ دے اس کے لیے آمان ہے جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے آمان ہے جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے آمان ہے یعنی جو سب سے بڑے دشمن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تھے انہی کے گھر کو جائے آمن بنا دیا یہ شان ہے نبی پاک علیہ السلام اور وہ سب کے سب دیکھ رہے ہیں حیران ہو کر ان کی توقع تو یہ تھی نا کہ مارا جائے گا قتل کیا جائے گا ادھیتیں دی جائیں گی جیسے ہم نے کیا لیکن آقا نے مثال قائم کر دی افو اور در گزر کی سب کو معاف کر دیا اللہ کے حبیب نے شہر کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی فتح کر لیا تو اصل فتح تو یہ ہے شہر کو فتح کرنے سے کیا ہے شہر کو آپ فتح کریں لیکن شہریوں کو تو فتح نہیں کیا جو جتنے بھی آمیر جابر ظالم ہوتے ہیں جب فاتح بن کر جاتے ہیں قتل عام کر دیتے ہیں گھروں کو مسمار کر دیتے ہیں جی شہر فتح کر لیا اصل فتح یہ ہے کہ شہر بھی اپنی جگہ ہیں اور جو شہری ہیں ان کے دلوں کو بھی فتح کر لیا اور سب کو اسلام کا خادم بنا دیا یہ ہے آپ کو ادھر گزر سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جان نکرے ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں